بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین صلی اللہ تعالیٰ لخیر خلقی محمد وعالی وصحابی اجمعین ناظرین مطرم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزوان روکٹر محمود غزنوی اور آپ کے بہت ہی پسندیدہ مذہب اسکولر جناب شجاوددین شیخ حاضر خدمت ہے سیرت النبی کے پروگرام میں آپ سلسلے وار جو ہے سیرت اے طیبہ کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں اللہ کے کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ پر گفتگو کریں اور الحمدللہ ہم نے سلسلہ بس سلسلہ جو ہے گفتگو کی ہے اپنی اوقات کے مطابق تو ہم نے گفتگو اچھی سے اچھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے پہلویں انہیں سب کے سامنے رکھنے کی کوشش کی یہ خود اپنے سامنے بھی اسے رکھا ہے یہ کام خالصتاً اس نیت سے ہے کہ قرآن حکیم کو ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سیرت طیبہ کو بھی اسی طرح سننا اور پڑھنا چاہیے اور اسی طرح اسے محسوس کرنا چاہیے چونکہ قرآن نے بائنڈنگ لگا دی ہے پابندی لگا دی ہے تمہاری زندگیوں کے لئے بہتری نمونہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہیں تو حیات طیبہ کے اگر ہر گوشے کو افشا نہیں کیا جائے گا کھول کر بیان نہیں کیا جائے گا تو اس پر عمل کرنے کا معاملہ جو ہے وہ موقع ہو سکتا ہے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں خود بھی بہت سے چیزیں جو ہیں اس پروگرام کے حوالے سے پتا چلی ہیں جب تفصیل سے پڑھائے کہ اچھا یہ بھی ہوا ہم نہیں کرتے تھے یہ بھی ہوا اور ایسے بھی ہوا اور شجا صاحب جو ہیں بڑی تفصیل سے جو ہے ان معاملات پر گفتو کرتے ہیں پچھلا پروگرام جو تھا وہ حجت الودہ کے حوالے سے جو سلسلہ جاری ہے اس پر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جان لوگ کے تین چیزیں جو ہیں سینے کو پاک صاف کرتی ہیں اس میں سے پہلی جو ہے اخلاص عمل تھا اور دوسرا جو ہے وہ مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی تھا خیر خواہی کا حوالے سے پچھل پروگرام میں جو تذکرہ نکل آیا وہ سلام کے حوالے سے تھا کہ ہم سلام کیوں نہیں کرتے اور اسلامی ریاست جب قائم ہوتی تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ سب سے بہترین اسلام بتائیے کہ آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاو بھوکوں کو کھانا کھلاو تو سلام سب سے امپورٹنٹ تھا کیوں امپورٹنٹ تھا اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے ممکن ہے کہ آپ نہ سن سکے ہوں بجلی چلی گئی ہو کوئی مسئلہ ہو گیا ہو ایک مقتصر ساری کیپ یا خلاصہ جو ہے وہ میں شجاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں ہمیشہ کہ وہ پیش کر دے پھر اس کو آگے چلتے ہیں سلام علیکم والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے مزا جی الحمدلہ آپ خیر سے ہیں اللہ کا شکر ہے پچھلا پروگرام جو ہے سلام کے حوالے سے تھا اور ہم نے کوشش کی تھی کہ سلام کی اہمیت کو جاگر کیا جائے خود بھی ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں دوسرے بھی اسے سمجھیں اور میں نے یہ بھی کہا تھا چلتے وقت کہ ذرا سلام کر کے دیکھئے اب اللہ جانے کس کس نے کیا ہے اور جن جن نے کیا ہوگا وہ یقیناً آج اس پر گفتگو کر رہے ہوں گے بلکہ بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں گفتگو بھی توفیق دے اور گفتگو کو عمل میں ڈھالنے کے بھی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمدی و علیہ محمدی و بارک وسلم پشیر پروگرام میں ہم نے اس حدیث پر گفتگو شروع کی تھی جو خیرخواہی کے ہی تسلسل میں آپ نے بیان فرمائی کہ اچھا اسلام کیا ہے سوال ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کو پھیلانا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا تو سلام پر ہم نے کئی باتیں کی اللہ کا نام بھی السلام اسی طرح اہل جنت بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے فرشتے بھی جنت والوں کو سلام کہیں گے سب سے بڑھ کر اللہ خود جنت والوں کو سلام کہے گا جنت دار السلام اس کو کہا گیا پیغمبروں نے بھی جو گریٹنگز کے آداب سکھا ہے وہ بھی سلام کے آداب سلام کی فضیلت بھی ہمارے سامنے آئی دس نے کیاں دیس نے کیاں تیس نے کیاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر یہ کہ جنت میں داخلے کے لئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا مومن ہونا ضروری ہے اور پھر تمہارا پس میں محبت کرنا بھی ضروری ہے اور محبت کرنے کا طریقہ یہ کہ سلام کو ایک دوسرے کو پھیلاؤ اور عام کرنے کی کوشش کرو پھر یہ ذکر بھی آیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سلام میں پہل کرے گا وہ تکبر سے بچا لیا جائے گا اس پر ہم نے کافی تفصیلی بات کی کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات رسول اللہ علیہ السلام کی وہ خود آگے بڑھ کر بچوں کو پہلے سلام کر رہے ہیں تو باقی کون ہے جو اپنا کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں چھوٹے کو سلام نہ کرو پھر یہ ذکر بھی آیا کہ صحابہ اکرام اتنا کثرت سے سلام کرتے ہیں کہ بعض صحابہ بازار فقط اس لئے جاتے کہ لوگوں سے دعائیں لیں گے خدید و فروہ مقصود نہ ہوتا اور اتنا کثرت سے سلام کا اعتمام ہوتا کیا کہ ساتھ چل رہے ہیں راستے میں دیوار آگے پھر سامنا ہوا تو سلام ذرہ نظر سے اوجل ہوئے آپ کے الفاظ تھے اور سامنا ہوا پھر سلام درخ درمیان میں آگے پھر سامنا ہوا پھر سلام ہو رہا ہے اتنی کثرت سے صحابہ اکرام نے سلام کو عام کر کے ہمیں دکھایا ہے اور ناظرین جب وقفہ آ جاتا ہے تو ہم اوجل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اوجل ہو کے واپس آتے ہیں تو پھر ہم وہی سے شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سلام کو عام کرنا جو ہے بنیادی ضرورت ہے شدہ صاحب کی بھی میری بھی خواہش ہے اور اس معاشرے کی ضرورت ہے کہ سلام کو اتنا عام کر دیا جائے کہ بچہ بچہ ایک دوسرے کو اس سوسائٹی میں سلام کر رہا ہے یہ ایک سنت ہے اور رسول اللہ کی کسی سنت کو عام کرنا ہے اس کی رسول اللہ کی کسی سنت کو زندہ کرنا مجھے معاف کیجئے گا آج کے دور میں رسول اللہ کی سنتیں جو ہیں وہ پس منظر میں جا رہی ہیں کسی سنت کو زندہ کرنے کیا بڑا آجر ہے تو سلام جیسی سنت جو ہے اسے عام کر دینا چاہیے اور میری ذاتی سی رائے ہے آپ کو یقیناً آپ اس سے متفق ہوں گے کہ سلام کا آغاز ہمیشہ چھوٹے سے کرنا چاہیے تکبر ختم ہوتا ہے بڑا پن ختم ہوتا ہے افسرِعالیٰ کو چاہیے اپنے ماتحد کو سلام کرے صاحب کو چاہیے اپنے ڈرائیور کو سلام کرے دروازے پہ اگر فقیر بھی دستک دیتا ہے دروازہ کھولتے تو آپ سلام کر لیں بڑھ کر اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور بہتر تاثری قائم ہوتا ہے تو بہرحال یہ سلام کے حوالے سے تھا سوسائٹی میں سلام عام ہونا چاہیے اس کی برکتیں جو ہیں وہ ہوں گی جو چیزیں زیرے بحث تھی اس میں یہ تھا کہ عمل میں اخلاص اس پر بہت تفصیلی بات ہو چکی مسلمان بھائیوں سے خیر خواہی اس پر بہت تفصیلی بات ہو چکی تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ بھی کچھ کم اہم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لزوم جماعت المسلمین یعنی مسلمان جماعت کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اتحاد اگر رکھا جائے تو اس سے سینہ پاک صاف ہوتا ہے دروازہ صاحب آپ کی اچھادت سے اگر وہ پچھلی حدیث کا دوسرا حصہ اگر مکمل کر لیں سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاو کھانا کھلاو میں چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی سی ہم گفتگو کھانا کھلانے پر بھی بات ہو جانے چاہیے دیکھیں کھانا کھلانا بھی ہم یہ کوئی حلقہ عمل نہیں ہے ہم سمجھتے کیا جی ایک آدمی کو دو روٹی کھلا دی محض دو روٹی نہیں ہوتی ایک حدیث قدسی کا مفہوم کچھ اس طرح جس میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا یہ تو قیامت کے دن اللہ کا خطاب ہوگا کلام ہوگا اور تفصیل حدیث مسلم شریف میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی مجھے لباس کی ضرورت ہی تو نے مجھے لباس نہ دیا بندہ پریشان ہو کر اس کرے گا اللہ تو تو رب العالمین ہے بھوک سے اور پیاس سے بے نیاز ہے اور بیماری اور لباس سے ان کی ضروریہ سے تو بے نیاز ہے اللہ تجھے کیا حاجر تجھے کیا ضرورت اللہ فرمائیں گے نہیں میرا فلا بندہ بھوکا تھا میرا فلا بندہ پیاسا تھا میرا فلا بندہ بے لباس تھا میرا فلا بندہ بیمار تھا اگر تو نے کھلایا ہوتا اور اگر تو نے پلایا ہوتا اور اگر تُو نے اس کی عیادت کی ہوتی اور اگر تُو نے اس کو لباس فرہم کیا ہوتا تو مجھے پا لیتا یہ ہے اللہ کا انداز جو قیامت کے دن ہوگا لیکن حدیث آج ہمارے سامنے آگئی تو یہ ہے خدمت خلق پر موٹیویٹ کرنے کا ترغیب دلانے کا انداز جو اس حدیث قدسی میں ہمارے سامنے آتا ہے کھانا کھلائے کرو کھانا کھلائے کرو تو اب وہ جو حدیث پرشلے پرگرام میں آپ نے جو شروع کی اس تین باتوں والی حدیث کے علاوہ کہ امدہ اسلام کیا ہے اچھا اسلام کیا ہے کھانا کھلانا سلام کو عام کرنا اور کھانا کھلانا دو بات ہیں کہا جی پورا اسلام بن گیا اس آدمی کے اس صحابی کے استطاعت کے مطابق ہے یہ بات اور کیونکہ ابھی معاشرہ ترتیب پارا ہے تو ابھی بہت ساری ہدایات اور بھی آنی ہیں یہ ہدایت بھی اس میں شامل ہے اچھا اب کھانے کھلانے کا عمل کو بہت سارے انداز سے دیکھئے سورہ دہر ہے انتیس سے پارے میں اور ناظرین کی دلچسپی کے لیے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے اچھی بھلی صورت ہے تیس کے قریب آیات ہیں اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر انتیس سے پارے میں ہے اس کی تلابت فرماتے یہ اللہ کے رسول کی محبوب صورت بھی ہے ایک بات سور دہر کا ایک اور انداز میں تعرف رکھوں کہ اس میں اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں بیان ہوئی ہیں کبھی قرآن کہتا ہے جنت میں شراب کا یہ فلیور بھی ہوگا یہ ناظر کرام قرآن کے الفاظ ہیں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں نہیں شراب سے مراد مشروب ہے مطلب شراب سے مراد محض وہ شراب نہیں جو ہم لوگوں نے کر لیے مشروب ہے اور شرابن تہورہ قرآن کہتا ہے اور پاکیزہ قرآن کہتا ہے کہ اس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ زبان پر اول فول کوئی بات آئے گی یہ اللہ جو عطا فرمائے گا کیا شان ہوگی اس کی اس کے فلیورز کا ذکر سور دہر میں آتا ہے اسی سور دہر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو سلطنت عظیم عطا فرمائے گا ہر جنتی وہاں بادشاہ بنایا جائے گا سور دہر میں 29 پارے میں اللہ کہتا ہے کنگن بنایا جائیں گے وہاں پر ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ساتھ ہی وہاں جنت والوں کی ایمان والوں کی صفات کا بیان فرمایا ان صفات میں یہ بھی ہے کہ وَيُدْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَوْ وَيَتِيمَوْ وَأَسِيرَوْا ایمان والے کیا کرتے اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ ہے اصل بات اللہ کی محبت کی وجہ سے یتیموں کو مسکینوں کو اور اسیروں کو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور آگے کیا بات آتی اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا ہم تمہیں اسفر اللہ کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں یہ بہت قیمتی بات ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ زیرے گفت کو آئے دنیا دکھاوے کے لئے تصویریں چھپوانے ویڈیو بنوانے کے لئے اور بینر لگانے کے لئے نہیں بلکہ اللہ کہتے ہیں اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تمہیں کھلاتے ہیں فقط اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لئے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں تو جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے سورہ دہر میں انتیسے پارے میں اور جنت والوں کی یہ صفت بھی بیان ہو رہی کہ وہ کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے مسکینوں کو یتیموں کو اور اسیروں کو یعنی قیدیوں کو اور کیا کہتے ہیں فقط اللہ کے لئے کھلاتے ہیں تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے تم سے شکر گزاری بھی نہیں چاہتے تو اہلِ جنت کے جو اوصاف ہیں ان میں لوگوں کو کھانا کھلانے والی صفت بھی شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور اس کے لئے کسی مسلم اور غیر مسلم کی قید نہیں ہے اس میں کوئی تخصیم نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے تیکھیں حدیث میں آتا ہے بندہ ایک درخ لگاتا ہے اور اس درخ سے پرندے کھاتے تو یہ بھی صدقہ ہے یہ تو پرندہ تو پرندہ ہے نا تو انسان تو بہرحال اشف المخلوقات ہے اسی طریقے پر آپ کو یاد ہوگا وہ حدیث میں جو آتا ہے ایک عورت نے ایک بلی کو بان کر رکھا اور وہ بلی بندے رہنے کی وجہ سے بھوکی پیاسی مر گئی تو اس عورت کو عذاب دیا گیا اس کے برعکس ایک شخص نے ایک پیاس سے کتے کو پانی پلایا اور ایک عورت کا ذکر بھی اور روایت میں ذکر آتا ہے برے لوگ تھے یہ برے عمال کرنے والے مگر ایک پیاس سے کتے کو پانی پلایا تو اس پر بھی اللہ تعالی معاف فرما رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ یہ دین تو جانوروں کے تعلق سے بھی یہ جانور یہ چرین یہ پرند یہ اڑتے ہوئے پرندے جن کی چونچ میں ایک دانہ میرے رسک میں سے چلا گیا ہے یا میں نے ارادتاً رکھ دیا ہے اس نے کھا لیا میں نے ایک درخت لگا دیا ہے اس کے پھل وہ نوچ کے کھا گیا اس کا پیٹ بھر گیا میں نے کئی پانی رکھ دیا ہے اس نے دو گھونٹ اس میں سے پانی پی لیا یہ چریند یہ پرند یہ جانور یہ کتے یہ بلیاں یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اپنی ساری مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیتا ہے اور پھر حدیث میں کیا آتا ہے الخلق و عیال اللہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے اس کنبے کے لیے جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ اچھا صدوق کرنے والا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کی مخلوق کی خدمت میں لگا ہوا ہو تو میں ارز کر رہا تھا سورہ داہر کے تعلق سے دو باتیں آئیں جنت والوں کی صفت میں یہ بھی بیان ہوا یا اصاف میں یہ صفت بھی بیان ہوئی کھلاتے ہیں وہ یتیموں کو مسکینوں کو ایک ہم جو آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے رشداروں کے سے محبت بڑھتی ہے رشداروں کو کھلانا پھلانا ان کے ساتھ گیتنگ کرنا اچھی بات ہے ملنا ملانا ہو جائے کرتا ہے البتہ بعض اوقات ڈاکٹر سب کیا ہوتا ہے کہ ایک پیٹ بھرے ہوئے شخص نے دوسرے پیٹ بھرے ہوئے شخص کو کھلایا اچھی بات ہے اس کا بھی عجر ملے گا لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا پیٹ خالی ہے وہ بچارہ محروم دکھائی دیتا ہے اس طبقے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین اتم بہت اہم بات آگئی ہے کہ ایک پیٹ بھرے نے پیٹ بھرے کو کھلایا اچھی بات ہے کھلانا چاہیے ظاہرے پیٹ بھرے کو بھی بھوک تو لگتی ہے نا دوسرے ٹائم لیکن ایک اس کو بھی کھلانا چاہیے کہ جس کو دو وقت سے بھوک لگی ہوئی ہے اور اس کے کھانے کا کوئی اتمام نے ایک وقفہ بادا کا بات کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم وقفہ سے پہلے بات ہو رہی تھی آپس میں ایک دوسرے کھانا کھاتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں یوں ہی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلو یار آجے ریسٹوران چلتے ہیں کھانا کھائیں گے بہت اچھا سا کھانا کھا کے آ جاتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے کھا لینا چاہیے لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ریسٹوران کے باہر بھی ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اللہ جانے کہ وہ کب کا بھوکا ہے اور وہ سوال بھی نہیں کر رہا اور صرف کھانے کو دیکھ رہا ہے خاموشی سے اس کی بھوک اور میری بھوک میں زمین آسمان کا فرق ہے بلکہ اور میں آپ سرس کروں اس وقت جو ہمارے ٹرینڈ ہیں نا کہ بڑے اچھے سے ویل فرنیش ریسٹوران سے اور پھر کلاسس لگے ہوئے ہیں شیشے لگے ہوئے ہیں جہاں سے باہر کا پورا منظر دکھائی دی رہا ہے اور باہر کچھ بھوکے افراد کھڑے ہیں بھوکے مخلوقِ خدا باہر کھڑی روٹی نانے شبینہ کو ترس رہی ہے اللہ کے بندو اس پر کوئی کرٹن ڈال دو کوئی پردہ ہی ڈال دو پردے ہی میں رہنے دے اس معاملے کو مجھے تو حضم نہیں ہوتی ہے باہر کرانچی میں ایک دو ریسٹورنٹ فرسٹلی جب جاہاں پہ کھولیں بہت ہیں جب پہلے ایک دو کھولے اور جب یہ منظر لوگوں نے دیکھے تو خدا کی قسم سلیم الفطرت لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم اندر بیٹھ کے اتنے مہنگے مہنگے کھانے کھارے یہ ہم سے اتر کے اسے جاتا ہے جبکہ بھار ایسی نگائیں کو دیکھ رہی کہ شاید جنہوں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہو اس سے بھی زیادہ تکلیف دے معاملات جہاں وہ میرے مشاہدے میں رہے ہیں ناظرین آپ کے مشاہدے میں ہوں گے میں نے بھی دیکھا ہے بعض ریسٹورنٹ میں کہ ہم کھانا کھانے کے لیے گئے اور یہ ایک ایک اوفیشل گیدرنگ ہے اور کھانا کھانے کے لیے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک فیملی بھی کھانا کھانے آئے اس فیملی کے ساتھ ایک کوئی دس بارہ سال کی بچی بھی آئی ہے یہ بچی ماسی ہے اس گھر کی اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ یہ اس فیملی کی موٹ خواتین کے بچے ہیں چھوٹے ان بچوں کو کھلائے گی وہ گود میں لیے ٹیل رہی ہے کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بچی جو ہے رات کے ساڑھے بارہ وجہ ایک بجے ان بچوں کو بہلا رہی ہے کھیل رہی ہے اور پتہ نہیں کہ اسے ہمارے سامنے تو کھانا نہیں کھلایا گیا پتہ نہیں گھر جا کے بھی اس کو کھانا ملا ہے یا نہیں ملا ایک جج ہے جو بہت بڑے مفتی صاحب بھی ہیں اور ماضی میں جج بھی رہے ہیں انہوں نے ایک پورا آرٹیکل اس بات پر لکھا کہ ہماری گینڈنگز ہوا کرتی ہیں دو سو دھائیسو افراد اچھے ویل آف گھرانے کے آتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ایک قدر ڈرائیور بھی ہوتا ہے ہم بڑے آرام سے اندر کھانے کھا رہے ہوتے ہیں رات کے دو دو بھی بچ جاتے ہیں انہوں بیچارے بار بھوکے سرڑے ہوتے ہیں ڈرائیور کو نہیں بلاتے ہم تو یہ بھی بہت توجہ طلب بات ہے تو میں ارزت کر رہا تھا کہ ایک پیٹ بھرے شخص کے ہاں سے دوسرے پیٹ بھرے شخص کی دعوت کا اعتمام ہوا کریں اچھی بات ہے ریلیشن بیلدنگ تعلق داری سب کچھ ہونا چاہیے لیکن یہ طبقہ نظر انداز نہ ایک اور میں آپ کے سامنے قرآن کا مقام ارز کروں سورت البلد ہے سورت البلد میں قرآن حکیم نے بھڑی عجیب ایک بات بیان فرمائی ہے اور انسان کی روحانی اور اخلاقی ترقی کے تعلق سے قرآن کہتا ہے فلخت حمل عقب وما ادراکمل عقب فک رقب او اطعام فی یوم ذی مسغب یتیمن ذا مقرب او مسکینا ذا مترب قرآن کہتا ہے کہ ابھی تم گھاٹی سے گزرے نہیں ہو کیا مطلب دیکھئے دنیا میں کسی کو کوئی کیٹو یا مانٹ ایفریسٹ سر کرنا ہو تو ہم سب کو بتائے ڈاکس اپ اوپر بلندی پر جانے میں مشقت ہے بہت مشقت ہے اور گرنے میں کوئی مشقت نہیں درام سے گر جاتا ہے پیر فیسلتا بس آٹھ دار فیٹ آپ اوپر چلے گئے ہیں اور ذرا سہٹے ہیں نیچے گئے ختموں کے چھٹی لیکن اوپر چڑھنے میں تکلیف ہے اسی طرح روحانی ترقی اخلاقی ترقی اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کردار کی بلندی چاہتے ہیں تو یہ بڑا گھاٹی سے گزرنے والا معاملہ ہے دشوار گزار راستہ ہے قرآن کہتا ہے ابھی تم گزرے کہوں گھاٹی سے گردن کا آزاد کرانا یتیم انظام قرب یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا قرآن اولین جو بات بیان کر رہا ہے روحانی ترقی کے لیے اخلاقی وہ کھانا کھلانا ہے دیکھیں دو چیزیں میں نے کہا تھا ربوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے موقع کہیں سلام قام کرو بھوکوں کو کھانا کھلاو یہ کیا اسلام ہے تو اللہ معاف کرے جس طرح میں جس لہجے میں کہا اس لہجے پہ توبہ کرتا ہوں اللہ سے یہ کیا اسلام ہے کہ سلام کو عام کر دو بھوکے کو کھانا کھلا قرآن یہی بیان کر رہا ہے تو اولین طور پر جب افراد کی کردار سازی ہو رہی ہے اور ایک معاشرہ ترتیب پا رہا ہے نظام تو بعد میں آنا ہے افراد کی کردار سازی اور معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے تو سلام کو عام کرنا بھوکوں کو کھانا کھلانا بھوکوں کو کھانا کھلانا اسی کی طرح سلسل میں وہ حدیث میں ہم سب کو یاد ہے وہ شخص ایمان والا نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے یہ معاشرہ ہے How is it possible کہ تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا ہے اور تم پیٹ بھر کے آرام سے پیل لٹکا کے سو جاتے ہو یہ کیسی تمہیں نین آ جاتی نہیں تمہارا ایمان نہیں وہ شخص مومن نہیں یعنی کامل ایمان والا نہیں ہے جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے یہ ہے وہ جو معاشرہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں اولین طور پر تشکیل دینے کے لیے یہ ہدایات عطا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے کے حوالے سے جو ہماری تربیت فرمائی ہے جو کچھ ہمیں سیرت میں ملتا ہے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے تھے کہ اگر گوشت پکا رہے ہو تو اس میں شوربہ بڑھا دو پانی ڈال کے شوربہ بڑھا کے تھوڑا سا پڑوس میں بھیجوا دو ممکن ہے کہ وہ ضرورت مند ہو ممکن ہے ضرورت مند ہو کسی کو پیٹ بھرنے یا پڑوس کے حق کو ادا کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا احتمام کرنے کی ضرورت نہیں کہ آج میرے گھر میں فلاں بھاری بھرکم ڈش بنے گی تب ہی میں اپنے پڑوسی کے کچھ بھیجواوں گا نہ گوشت تھوڑا ہی ہے چلو تھوڑا شوربہ زیادہ کر کے وہی بھیجوا دو یہ بھی کفائیت کرے گا پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کے اعتبار سے آپ کی اجازت سے ایک نکتہ اور ایڈ کر لیں جو پشلی گفتگو میں آیا تھا انہوں نے کیا کہا جنت والوں نے ہم تمہیں کھیلاتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر وہ وقفے سے پہلا بیان فرمانا چاہ رہے تھے وقت مکمل ہو گیا تھا وقف آ گیا تھا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور تم سے کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے تو آج میں چاہے انفرادی طور پر یہ کام کر رہا ہوں یا ممکنہ کوئی اجتماعی نظام اس کا بن چکا ہو اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہم بات لائیں گے بعد میں اصل تو یہ ریاست کی ذمہ داری لیکن اس سے کم تر پر افراد بھی اپنے قرب و جوار میں دیکھیں اور معاشرے کے لوگ بھی اجتماعی طور پر دیکھیں تو الحمدللہ آج ہمارے معاشروں میں کچھ لوگ اصحاب خیر اور کچھ دردمند دل رکھنے والے افراد کہیں انفرادی سطح پر بھی اور کبھی کوئی اجتماعی عنوان یا ٹیگ کے ساتھ یا نام کے ساتھ بھی یہ کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن اس میں اس بات کو بہت پیشن حضر رکھنے کی ضرورت ہے اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تمہیں کھلاتے ہیں فقط اللہ کے لیے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورَ یہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں کہ کیا آج یہ کامرشلائی سٹوری ہو گیا آج یہ کوئی مارکٹنگ کے اور اپنی شہرت کے سستے بہانے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات ہیں کہ تین چیزیں سینے کو صاف کرتی ہیں عمل میں اخلاص اور جس پر میں تفصیل سے بات کی دو پروگرامز پر ہے بات ہو چکی ہے کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے ماشاءاللہ ہمارے ہاں درجنوں لوگ اب ایسے ہیں جو دسترخوان سجاتے ہیں ایک مارشرتی دسترخوان سسٹم آ گیا ہے درجنوں لوگ جو ہیں وہ دسترخوان جو سجاتے ہیں اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں پہلے تو ہمیں کوشش یہ کرنے چاہے اپنے محلے پہلے تو اپنے رشتہداروں میں غور کرنے چاہے بھائی کئی رشتہداروں میں کچھ لوگ ایسے تو نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ ہی معاملہ پیش آ رہا ہو ان کی خبرگیری کر کے ان کے کھانے کا احتمام کیا جائے پھر محلے پڑوس میں ہم کسی بھی سوسائٹی میں ہیں میں نہیں کہتا کہ بڑی سوسائٹیوں میں جہاں غریب نہیں ہوتے بڑی سوسائٹیوں میں جو بڑے بڑے بہت بڑی بڑی پوش علاقے ہیں ان کے ساتھ بہت چھوٹی بستیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں لوگ فاقہ کشی کر رہے ہوتے ہیں خود ان کے ملازم فاقہ کشی کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بڑی بات ہے ملازمین کے گھر والے بھی فاقہ کشی کر رہے ہوتے ہیں اور اجازت دے مجھے ان پوش ایریاز کے اندر کام کرنے والیاں جن کو ماسیہ کہتے ہیں آپ ان سے بھی تو ذرا پوچھ لیجئے کہ ان کے گھروں کی صورتحال کیا ہے اور یہی ماسیہ ہیں جو بچا ہوا کھانا شاید کبھی سمیٹ کے لے جاتی ہیں جس کو گھر والوں نے پھیکنے کیلئے رکھا ہوتا ہے اور ایسے گھرانوں کے اندر بعض اوقات کتوں کے لیے بھی بھار سے غزہ امپورٹ ہو کر آ جاتی ہے مگر گھر میں کام کرنے والے کام کرنے والیاں کبھی کبار وہ بھوک سے بھی دوچار ہوا کرتے ہیں اس بات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے البتہ جو پشلی بات ہم کر رہے تھے کہ بھائی اگر آپ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کریں اس میں کوئی دکھاوا کوئی تصویروں کا سیشن کوئی نام و نموت کا معاملہ اور کوئی اپنی شہرت کے چار چان لگانے کی کوشش کرنا یہ تو آج ایک بزنس بن گیا ہے بزنس بن گیا ہے کمرشل ہو گیا نا کمرشلائیزیشن آ گئی ہے بزنس آ گیا اور معذرت کے ساتھ اس طرح کے کچھ لوگوں کو بچوں کو لاکے دکھا دیا جاتا ہے اس کے بعد ان کے نام پر فنڈنگ لی جاتی ہے میں کیونکہ ایکاؤنٹس اور آرڈٹ کی فیلڈ سے بھی متعلق رہا ہوں ہمیں ان باتوں کا اندازہ بھی ہے اسے دیانتداری کے ساتھ ارز کر رہے ہیں کہ کچھ معذوروں کو لاکر دکھا دیا کچھ بچوں کو لاکر دکھا دیا کچھ یتیموں کو لاکر دکھا دیا وہ صرف سیمپل ہوتے ہیں اور وہ سیمپل ہوتے ہیں کچھ سناپ شورٹس دکھا دی کچھ ان کے انٹریگوز دکھا دی بڑا لوگوں کا دل نرم کیا پیسہ لیا اور اس میں سے سو روپے میں سے بیس روپے بموش کے لیدر دیا اسی روپے جناب وہ کہاں گئے جی وہ گاڑیوں کے نظر ہو گئے وہ بینیفٹس کے نظر ہو گئے وہ پرکس کے نظر ہو گئے اور وہ دو چار اتمام کرنے والوں کی جیبوں کے اندر چلے گئے اللہ کے بندو مخلوق خدا کو دھوکہ نہ دو اور یہ کام اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے اور جس کا ریسیپینٹ ہے یہ بھی بہت اہم بات ناظر کے لیے ہم نوٹ کیجئے گا جس کو ہم کھلا رہے ہیں اس کی عزت نفس کو مجرور نہ کیا جائے اس کو ذلیل نہ کیا جائے اصل میں یہ دیں کہ کچھ چیزیں بڑی مختلف ہیں مثال کہ ہم کسی کو اگر زکاة دے رہے ہیں یا کسی شخص کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں ہمیں جس کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں اس کا احسان مند اور شکرگزار ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا کھانا کھا رہا ہے اگر ہمیں کوئی کھانا کھلانے والے نہ ملتا تو ہمارا تو عمالی ختم ہو جاتا اسی لئے ہمارے اسلاف و مزدروں کو طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی کی مدد کرتے خاص طور پر زکاة دینا اور انفاق کرنا صدقات دینا جب وہ کسی کی مدد کرتے تو اس کا شکریہ ادا کرتے دو اعتبارہ سے ایک تو بھائی تم موجود ہو سوسائیٹی میں اللہ کا کرم ہے اور نہ ملتے تو ہم کیسے اتنا فریضہ ادا کرتے ہیں یہ صدقات کی جو اتنی شان بیان ہوئی ہے اور عجر و ثواب بیان ہوئے کیسے حاصل کرتے اور دوسری بات ہے تم وصول بھی کر رہے ہو تم نہ ملتے ہیں اگر وصول نہ کرتے تو یہ فریضہ ادا کرتے ہیں تم مل جاتے ہیں اور نہ لیتے مطلب کوئی آدمی ہو میں زکاة دینا چاہتا ہوں اور سامنے والا زکاة لینے کو تیار نہیں ہے میں کیا کروں گا کہ آپ نے جیب میں رکھے پھر ہوں زکاة اسے لیے پھر ہوں میرا تو فرضی ادا نہیں ہو رہا بھائی تو جس کو زکاة دے رہے ہیں اگر وہ لے رہا ہے تو اس کا دورہ شکریہ ادا کرنا چاہیے تاکہ میرا فریضہ ادا ہو اب آپ دیکھیں اگر یہ سوچ ہو سوچ اگر یہ ہو کہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ اس کا مجھ پر احسان ہے بدل گیا نا معاملہ پوری بات ہی بدل گئی اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ یہ ہے اور لے رہا ہے تو میرا فرض ادا ہوگا یا جو اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام نے اعمال پر بشارت عطا فروائی ہیں میں ان کا مستحق بن سکوں گا تو مجھے اس کا شکر گدار ہونا چاہیے اب کہے کہ تکبر کھانے کی دیکھ پکا کے بیٹھ گیا کوئی کھانے والا ہی نہیں آیا اب کہے کہ تکبر کی بات کہے کہ دکھاوی کی بات کہے کہ نبود نمائش کی بات باتی ختم ہو جائے گی اگر یہ انسر کلیر ہو اور میں دوبارہ بات عرص کرنا چاہوں گا بڑے درد دل کے ساتھ کہ لینے والوں کی تظلیل نہیں ہونی چاہیے ان کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے ان کو دھتکارا نہیں چاہیے آپ نہیں مدد کرنا چاہتے نہ کریں لیکن دے تو کسی پر احسان نہ جتائیں اور کسی کی تظلیل نہ کریں ورنہ احسان جتانے سے سورت البقرہ کے دو رقوع بڑے قیمتی ہیں سورت البقرہ کا رقوع نمبر 36 اور 37 انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر بڑا قیمتی مقام قرآن کا اے ایمان والوں اپنی صدقات کو یہ خیرات صدقات کو احسان جتا کر اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرنا یہ ضائع ہو جائے گا اگر احسان جتانے کی کوشش کی یہ تکلیف پہنچانے کی اور راہ دکھاوے کا معاملہ تو وہ آپ نے اخلاص نیت والی بات بتا دی پورا پروگرام ہم نے اس پر کیا وہ شہید اور عالم اور سخی دکھاوے کا عمل کرنے والوں کے لئے جہنم کے ٹھکانے کا ڈراوہ صحیح مسلم کی روایت میں بیان ہوا اور احسان کی تو تعریف یہ ہے کہ احسان کر کے اگر جتا دیا تو اس کا عجر ختم ہوگی احسان کر کے اگر مو سے کہہ دیا اسی لئے قول ہے کہ احسان کر کے بھول جاؤ کسی پر احسان کر کے بھول جاؤ اور اگر کوئی تم پر احسان کرے تو اسے کبھی نہ بھولو یاد رکھو اس کو یاد رکھو ایک وقفہ لینے تھے پھر آ کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے بہت قیمتی باتیں ہو رہی تھیں اور بات وہی سے جو پر پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت مبارکہ تھی سلام کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو بھوکو کو تو کھانے پر پورے بات ہوئی ہے کھانا بھی بڑے حتمام ہے آج کل ابھی زیر بحث آئی یہ بات وقفے سے پہلے کہ سیکنوں دسترخوان لگ گئے ہیں کھانا کھلانے کی اور چیریٹی کے حوالے سے ما شاء اللہ پاکستان جو دنیا کا نمبر ون ملک ہے جہاں خیراتی کام کیے جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ بعض جگہ خیراتی کام خالصتاً لِللہ رب العالمین کا معاملہ ہے خالصتاً اللہ کی رضا کیلئے کی آتے ہیں لیکن بعض جگہ بہت سے چیزیں اور بھی ہیں بارالبدگمانی صلی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے لیکن ایک اصل بات یہ ہے بھائی کہ ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ سوسائٹی میں حکم تو دے دیا گیا کیا یہ بھوکوں کی ذمہ داری ہے جو کرونوں کے حساب سے بھوکے ہیں جن کے لیے سیکنوں دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور صبح شام کھانے کھلایا جا رہے ہیں یہ انجیوز کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے یہ لنگر سینٹروں کی ذمہ داری ہے دیکھیں جب ہم اسلام کی بات کریں گے تو ایک مسلمان معاشرہ ہے اور ایک پھر اسلام ریاست اگر قائب ہو تو یہ اصل میں ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کی بنیادی حاجات میں کپڑا بھی شامل ہے لوگوں کی بنیادی حاجات میں کھانا پینہ بھی شامل ہے لوگوں کی بنیادی حاجات میں رہنے کو گھر بھی شامل ہے وہ بنگلہ ہونا ضروری نہیں ہے لوگوں کی بنیادی حاجات میں صحت کی سہولیات بھی شامل ہیں یہ جن کو تعلیم بھی شامل ہے یہ ریاست کی ذمہ داری جس کو ہم بنیادی حاجات کہتے ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور جملہ کوٹ تو ہوتا ہے لیکن کیا اس کے تقادے بھی ہمارے ہاں بیان ہوتے ہیں نہیں وہ اصل تقریر میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہم استعمال کریں کہ اگر فرات کے کنارے کتہ بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے سوال ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ اور بالفعل انہوں نے وہ نظام اسٹابلش کر کے دکھایا جس کو ہم زیر گفتگو لا چکے ہیں کہ یہ مرتبہ سوشل ویر فیر کا تصور ہمیں عطا کیا ایک فلاحی ریاست کا تصور عطا کیا جہاں لوگوں کی روحانی اخلاقی ترمیت کا بھی احتمام ہے اور وہی لوگوں کے جسم کی اور مادری ضروریات کو پورا کرنے کا بھی احتمام دکھائی دیتا ہے ہاں ریاست میں وہ بھی بہت سارے افراد ہوں گے جو ما شاء اللہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے کھانے پینے کے انتظامات کو وہ خود دیکھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن معاشرے میں معیشت کی دور میں بہت سے لوگ پیچھے بھی رہ گئے ہوں گے تو ایک تو نظام وہ عطا کیا گیا کہ زکاة اہل ایمان کے عمرہ سے لے کر ان کے غربہ کو دی جائے گی اس کے لئے یہ مکانیزم بھی قرآن نے عطا فرمایا کہ پہلے تم اپنے قریب رشداروں میں دیکھو پڑوس میں دیکھو کہ تاکہ ان کو تم اپنی زکاة فرام کرسکو اس سارے مکانیزم کے نتیجے میں جن لوگوں کی حاجات پوری نہیں ہو پاتی ہیں یا وہ معاشر کی دور میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو ریاست ان کی کفالت کی ذمہ دار ہے ان کا روٹی کا معاملہ ہو ان کے کپڑے کا معاملہ ہو ان کی رہنے کا معاملہ ہو ان کی تعلیم کا معاملہ ہو ان کے صحت کے مسائل ہو یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی اور سچی بات یہ ہے کہ آج آپ سو دسخان لگا لیں اور کل آپ ہزار دسخان لگا لیں یہ حل نہیں ہے یہ حل نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ان ایکیوٹیبل ڈسٹیبیشن آف ویلت ہے عدم توازن ہے معاشر کے معاملات میں اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے یہ ظالمانہ نظام یہ باطل نظام کل ایک ہزار اور بھوکے پیدا کرے گا ایک لاکھ اور بھوکے پیدا کرے گا تو بھائی وہ فیکٹری بن کرنے کی ضرورت ہے جہاں کئی سود کا دھنڈا چلتا ہے تو امیر امیر سمیر تر غریب غریب سے غریب تر جہاں جوا چلتا ہے جہاں سٹا چلتا ہے جہاں زخیرہ اندوزی چلتی ہے اور چند افراد پوری عوام کی دولت پر قابض بیٹھ جاتے ہیں اور نتیجہ دن دولت کا فلو ایک ہی طبقے کی طرف بہتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے معاشی عدم مساواد بلکل دولت صاحب نے فرمایا اس ظالمانہ نظام کا نتیجہ کیا نکلے گا آج آپ سو دستخان لگائیں کل آپ کو ہزار دستخان لگانے پڑھیں گے کل آپ ہزار دستخان لگائیں گے کل آپ کو لاک دستخان لگانے پڑھیں گے یہ بھوکوں کی فیکٹریاں ختم نہیں ہوں گی تو ناظرین مطلب اس کے کچھ ویسے بس شجاہ صاحب کی باتوں کے دوران کچھ چیزیں ذہن میں آئی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے دستخان پر دستخان لگائی ہے لیکن ہر چیز کے جہاں فوائد ہوتے ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مبارک میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گھر میں کچھ ہے میں کہا جی ایک کٹورہ ہے اور ایک غالباً چادر یا چٹائی ہے لے آو وہ لے آیا آپ نے وہیں صحابہ اکرام کے مجمع کوئی ہے جو اسے خریدے ایک صحابی نے اس کا ایک درم لگا دیا کہ دونوں چیزیں میں ایک درم میں خریدتا ہوں آپ نے کہا نہیں کوئی اور ہے مطلب یہ تھا کہ کوئی قیمت بڑھا کے لگاؤ دوسرے صحابی نے کہا دو درم میں لگاتا ہوں آپ نے دو درم میں اسے فروق کیا اس آدمی سے کہا جاؤ ایک کلھاڑی خرید کے لاؤ مارکیٹس اور ایک رسی خرید کے لاؤ اور جب وہ کلھاڑی خرید کے لاؤ آپ نے اپنے دستیں مبارک سے اس میں دستہ لکڑی کا لگایا اور وہ کلھاڑی اور رسی اسے دی اور کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو بازار فروق کو دس دن تک ہمیں نظر نہ آنا جاؤ محنت کرو محنت کر کے کماؤ دس دن کے بعد جب وہ واپس آیا وہ شاہد خوزنکہ صاحب میرے ہاں تو بڑی برکت ہے میرے ہاں تو دس دن کا کھانا جمع ہو گیا یا تو وہ سوال کرنا آیا تھا رزق کا کھانے کا تو یہ جو ہم دسترخوان لگا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے خدا نخواستہ اس کا ممنوع نہیں ہے لگانے چاہیے لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس سے کچھ ایسے لوگوں جو کہتے ہیں کہ جب خوب مفت میں مل جائے کھانے کو تو کون جائے کمانے کو یہ اس کا ایک نیگیٹیف پیرو دوسر ہے اور سنت ہمیں یہ بھی سکھا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنا چاہیے تاکہ وہ عزت نفس بھی مجرو نہ ہو اور لوگوں میں ذرا سخت بات ہے ہرڈ حرامی پیدا نہ ہو لوگ سستی اور کاہلی کے شکار نہ ہو اور لوگ دوسروں کے سامنے بغیر میند کے اگر رزق مل جائے تینوں ٹائم تو بہت کمائے گا کون یہ الگ بات ہے اچھا بھی اس سے ایک نقصان بھی ہے جیسا بھی آدمی ہو چھوڑا چھوڑا جب وہ ان دسترخوانوں پر کھانا کھانا جاتا تو وہ سر جھکا کے چھپ چھپا کے تو جاتا ہوگا اس کے اب ایک نقصان دو چار دن چھ دن پانچ دن ہی ہوتی ہوگی لیکن اس کے بعد پھر یوسٹو ہو جاتا آدمی اس کے لیے عام سی بات ہوتی ہے عام سی بات ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ عزت نفس ختم آتی ہے پھر جو شجاہ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ بھوکوں کی فیکٹیاں تیار نہ کریں انہیں ان کے پیروں پر کہیں جو کروڑوں روپے ہم دسترخوانوں پر لگاتے ہیں کروڑوں روپے کی چھوٹے انڈسٹرییاں لگائی ہے انڈسٹریوں میں ان کو ملازمتیں دیجئے معیشت میں بھی ترقی ہوگی معیشت کا پیہ بھی چلتا رہے گا انہیں رسک ملتا اور یہ رسک ان کا جو ہے اسٹیبلیش رسک تھوڑی ہے کہ ہمیشہ ملے گا ملا ملا نہیں ملا انہیں اس قابل کر دیجئے کہ وہ روزانہ اور بھائی یہ آدمی دسترخوان پر کھالے گا آ کر اس کے بیوی بچے کیا کریں گے کیسے کہا رہے ہیں بیوی بچے کیا کریں گے یہ بیوی کے لیے تھوڑی لے کے جائے گا بچوں کے لیے تھوڑی لے کے جائے گا اپنے ہاتھ سے کمائے گا اس کے بیوی بچے بھی کھائیں گے شکر گزاری کریں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے دسترخوان لگانا بہت اچھی بات ہے پلکل اس کا عجر ہوگا یقینا اس نے کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا بھوک کھانا کھلاو جو بھی اس نیت سے لگا رہا ہے اسے اس کاجر تو ملنا ہے لیکن اس کا ایک نیگیٹیف پہلو بھی اس پر بغور کرنا چاہیے ایک اور پہلو ارس کرتے ہیں یہ جو کھانا کھلانا ہے نا بھوکوں کو یا بڑا کام کرنا ہے سوشل ویلفیر کا یہ حلال کے پیسے سے ہونا چاہیے اب یہ دوسرا مسئلہ ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ دوسرا ہمترین مسئلہ ہے جی آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ چلو جی ہم نے سوت کے پر کمائی کی کسی نے ناجگاہ کے کمائی کی معاف کیجئے گا نازکرہ مجھے مجھے معاف کیجئے گا ناجگانے سے کمائی کر لی اور بےہیائی کے دھندے پھیلا کر کمائی کر لی سوت خوری سے کمائی کر لی بھتے سے کمائی کر لی لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا لوگوں کی جہدائد ہڑپ کر لی اور اس کے بعد لوگوں نے کہا چلو ہم ایک حج بھی کر لیتے ہیں ہم عمرہ بھی کر لیتے ہیں ہم یتیم خانوں میں پیسے بھی دے دیتے ہیں اور ہم فلا فلا جگہ جو ہے وہ کھانا بھی لوگوں کو کھلا دیتے ہیں کیا مطلب ہے اس سارے بلیک کو وائٹ کر لیا جائے گا قطعان نہیں ہوتا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے اور نازکرہ مجھے پتا یہ بات ہے بڑی دل پہ جا کے لگتی ہیں مجھے پتا ہے لیکن ہم پابن ہیں ہم نے حق تو بیان کرنا ہے ہم پابن ہیں ورنہا کل ہماری گردن پکڑی جائے گی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبلو الا طیبا اللہ پاک ہے پاک عیزہ کو ہی قبول کرتا ہے حدیث مسلم شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حرام سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا آپ بے شک دو کوئی کھلا سکتے ہیں ایک کے گھر میں ہی راشن مہانہ دے سکتے دیجئے مگر حلال سے دیجئے حرام کا دیا ہوا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قبول نہیں اور یہ جو ہم نے شورٹ کٹ نکال لیا ہے یہ اپنے آپ کو مطمئن لوگوں نے کچھ کرنا شروع کر دیا ہے حرام خوری بھی چلتی رہے اور سوت کے دھندے بھی چلتے رہے اور فلمی ڈرامی ناج گانے بے حیائی کے کام بھی چلتے رہے اور جی ہم نے یتیم خانے میں بھی پیسے دے دیئے ہم نے جائے وہ بھوکوں کو بھی کھانا کھلا دیا یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی یہ دو طرف معاملہ نہیں چلے گا سخباتی منافقت والا پہلو ہے یہ نہیں چلے گا اللہ پاک ہے پاک ہی کو قبول فرماتا ہے حرام سے دیا ہوا صدقہ وہ قبول نہیں ہوتا یہ واضح ہدایات ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس تعلق سے بھی حلال ہی دوسروں کو کھلانا چاہیے حلال کما کر خود بھی کھایا آدمی اور جو اللہ توفیق نے دوسروں کو بھی حلال سے کھلایا پاک ناظروں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے ایک اور چیز بھی جو ہے جو ہم عام زندگی میں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک کوئی بہت بڑا آدمی جو اپنے ڈرائیور کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا لے مطلب کتنا اس کا دل بڑا ہو جائے گا اور کتنا وہ آپ کا رسک کھائے گا اتنا ہی جتنا آپ کھاتے ہیں کبھی ایسا ہم کبھی یہ پریکٹس ہم نے کر کے دیکھی ہے ہم اپنے ملازم کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں کبھی کبھی تو کھلا لے ایک آت دفعہ ہی صحیح کبھی اسے اپنے ساتھ بٹھا کے یا کبھی ہم اس بات کا احتمام کرتے ہیں کہ کھانا سجا ہے میں نے تو بعض گھروں میں یہ تماشا دیکھا ہے اور میں اس کا اینی شاہد بھی ہوں کہ سارے لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں فیملی کے اور جو ملازم ہوتے ہیں وہ کھانا بیچارے پکاتے بھی ہیں اس کے بعد سرف بھی کرتے ہیں اس کے بعد کھڑے بھی رہتے ہیں ٹیبل پہ کھانا کھلا بھی دیتے ہیں ان بیچاروں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اللہ کے بندے تو بھی بھوکا ہے کھانا کھالے کوئی نہیں پوچھتا اور وہ پھر اس کے بعد جب یہ ہو جاتا ہے برطن اٹھاؤ برطن دھو جاؤ فلان جگہ چلے جاؤ جاؤ فلان جگہ سے یہ لیا اس لیے نہیں کہتا اللہ کے بندے پہلے تم بھی کھانا کھالو اس کے بعد یہ سارے کام کرنے جی تو یہ بھی ایک بہت توجہ طلب بات ہے البتہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہم تھوڑا اپنی باتوں کو بیلنس بھی کر لیں جو آپ نے بات ابھی بیان فرمائی اس کے بالکل ساتھ اور برعکس ایسے بھی گھرانوں سے ہم واقف ہیں کہ جو گھر میں فریش پکتا ہے ملازمین جو اگر گھر پہ ہی رکنے والے ہیں چوبیس گھنٹے کے ملازمین بھی ہوتے ہیں وہ ہی کھاتے ہیں یا کبھی کوئی دعوت وغیرہ کا اعتمام ہوتا ہے تو اپنے دن میں کام کرنے والی یا والے کو اگر انہوں نے بلا لیا رات میں تو اس کو وہی فریش کھانا دیا جاتا ہے اور ایسا بھی نہیں کہ بچے کا تب دیا جائے گا نہیں یہ فلا کے گھر جانا ہے تو پہلے سے نکال لیا جاتا ہے یہ فلا کے گھر جانا ہے تو پہلے سے پارسل بنا لیا جاتا ہے تو ملازم کا بھی پارسل پہلے بنایا جاتا ہے اسی طرح میں ایسے حضرات سے جن کو عام طب لوگ سویٹ کہہ دیا کرتے ہیں یعنی مالکان ہوتے ہیں فیکٹریز کی جو بھی کہ وہ اپنے دفتر میں جب کھانا کھاتے ہیں تو ان کے تو قریب کا اسٹاف ہے ان کو بھی کھلایا جاتا ہے سار یا کبھی وہ اسٹاف کی ٹیبل پر جا کر وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں اس کے نفسیاتی طور پر بڑے اثرات ہوتے ہیں آپ نے دل جیت لیا اس کا اور یہ کل آپ کا یہ منازم آپ کے پیچھے جان بھی دے دے گا اچھا ہمارا معاشرہ ایسی امدہ اور پیاری مثالوں سے خالی نہیں ہے کم ہیں ان کو ہائلائٹ کرنے کی اپنی گفتگو میں لانے کی زور کرنا چاہیے کبھی کبھی فیکٹری کے مالکان کسی بہت بڑے ادارے کے مالکان کو چاہیے کہ ظاہر ان کے ملازمین اپنے گھروں سے چھوٹا موٹا کھانا لے کر آتے ہیں کچھ لوگ لاتے ہیں کچھ بازاروں سے منگواتے ہیں اجتماعی طور پر بیٹھ کے کھا لیتے ہیں کبھی کبھی مالکان کو یہ کرنا چاہیے کہ یوں ہی ٹہلتے ہوئے چلے جائیں لنچ کے وقت ہو سب بیٹھے ہوئے جب کھانا کھا رہا ہوں تو انہوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور وہیں دو چار لکھ میں کھالیں دو چار لکھ میں اسی میں سے کھالیں جو وہ لے کر آئیں گھر میں سے ان کے دل بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارا مالکان تکبر کم ہو جاتا ہے لوگوں کے دسترخوان پر بیٹھ جانا چاہیے کبھی کبھی اور کبھی کبھی اگر اللہ توفیق دے تو لوگوں کو دسترخوان پر بلا لینا چاہیے ان لوگوں کو جسے ہم چھوٹے لوگ کہتے ہیں اپنے چپراسیوں کو اپنے ڈرائیوروں کو اپنے مالیوں کو اپنے ماسیوں کو انہیں بلا کے ایک دسترخوان پر بٹھا لینا چاہیے خود بھی بیٹھ جانا چاہیے ان کے ساتھ کوئی کھانا کا بہرحال یہ باتیں تو بہت اہم ہیں اور بظاہر کتابی سی لگتی ہیں کہ یار تم ٹی وے بیٹھ کے ایسی باتیں کر لے تو ایسا ہوتا کہاں ایسا ہوتا ہے سوسائیٹی میں کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا تو بہرحال آج کا پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی میں شورا صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی حدیث حدیعہ کریں پھر اس کے بعد آپ سے رخصر لیتے ہیں کھانے کے بارے میں حدیث پیش کریں گے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک کا کھانا دو کے لئے کفایت کر جاتا ہے دو کا کھانا چار کے لئے کفایت کر جاتا ہے پھر آپ نے مزید تعداد بیان فرمائی تو ہم یہ نہ کریں کہ محسوس کریں کہ یہ میرے حصے کا کھائے گا وہ اپنے حصے کا کھائے گا ہاں تمہیں اللہ نے ذریعہ بنا دی یہ تمہارے دیے سواب کا باعث بن جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اپنے میز برن ڈاکٹر محمود غزنی و جناب شجاودین شیخ کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام ملاقات ہوگی اس وقت تک لیں اجازت اللہ نے گبانا